ناظرین آپ تمام کا زیڈ نائن اردنیوز میں خیر مفتم ہے منگلہارٹ پولیس اسٹیشن حدود کی تحت پیش آنے والے خاتلانہ حملے کی واردات میں ملویس نو میں سے جملہ پانچ ملزیمان جن میں دو راوڈی شیٹرز بتائے جا رہے ہیں جبکہ تین دگر شاتیر ملزیمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تفصیلات کے مطابق منگلہارٹ پولیس نے بتاریخ ساتھ جون کو رہیم پورا گراؤن کے پاس خاتلانہ حملے کی واردات میں ملویس ان پانچ ملزیمان کی گرفتاری عمل ملائی گرفتار شدہ ملزیمان کی شناخت کچھ اس طرح سے ہے منموہن سنگھ عمر پینتالیس سال جو کہ گانجا پیڈلر بتایا جا رہا ہے اور منگلہارٹ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ایکٹیف راوڈی شیٹر ہے دوسرا ملزیم شنکر سنگھ عمر کالا شنکر عمر 26 سال جو کہ بیگم بزار میں پلاسٹک کی دکان میں کام کیا کرتا ہے تیسرا ملزیم راجو سنگھ عمر 32 سال چوتھا ملزیم کشن سنگھ پانچوہ ملزیم پشپا راج سنگھ عمر 27 سال جو کہ منگلہارٹ کا ایکٹیف راوڈی شیٹر بتایا جا رہا ہے جبکہ اس خصوص میں مزید چار ملزیمان منیش دھنراج انیل چھوٹو ابھی بھی پولیس کی گرف سے مفرور بتایا جا رہے ہیں پولیس نے ملزیمان کے خبزے سے حملے کی واردات میں استعمال ہونے والی کلہاری کو ضبط کر لیا بتایا جا رہا ہے کہ ملزیم اے ون منموہن سنگھ جو کہ 43 کریمنل کیسز میں ملویس پایا گیا جبکہ یہ چار مرتبہ پی ڈی ایکٹ کے تحت حراست میں بھی لیا جا چکا ہے ملزیم اے ٹو پر آٹھ فوجداری کیسز بتایا جا رہے ہیں اسی طرح دیگر ملزیمان پر بھی کئی سارے مجرمانہ کیسز درج ہے تمام ملزیمان نے بتاریخ ساتھ جون کو منصوبہ بن تاریخے سے کلہاری کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں پر رہیم پورا گراؤن پہنچے اور وہاں پر کلہاری کے ذریعے سوریندرا سنگھ اور فسر رو پر خاتلانہ حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں سوریندرا سنگھ کے سر اور پیٹ میں شدید چونٹے آئی تھی بہرحال اس معاملے میں ایک پریس کانفرنس مناخت کرتے ہوئے کیس سے جڑی تمام تر تفصیلات بتائی گئی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش ہے زیڈ نائن اور دنیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ